ہم لوگ آج ملے ہیں ہم مل کے کبھی جدانہ ہو چاہے خوابوں کے ذریعے ملے چاہے خیالوں کے ذریعے ملے چاہے گیتوں کے ذریعے ملے چاہے یادوں کے ذریعے ملے لیکن مل کے کبھی جدانہ ہو یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ لے کر جاؤں گا یہ گانا ہی میں نے جتا دین کے ساتھ گاہے لیکن میں یہاں پا رکھے لیا وہ مارکہ ہے ہمارکہ 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 محمد کی طرف ایدی ایدھر بھی ہیں ایدھر بھی ہیں ایدھر بھی ہیں یدھر بھی وعدہ جو آپ سے نے کر رہا ہوں آپ سب سے وعدہ نہیں کر رہا ہوں چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے بلکے نہ ہو کے جوہاں جوہاں آتا سمجھ گا بلکے نہ ہو کے جوہاں آتا سمجھ گا چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے بلکے نہ ہو کے جوہاں آتا سمجھ گا چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ ہے چاہلاک طوفہ سمجھ گا بلکے نہ ہو کے جانا موسیقی 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 جو ڈیت اچانک ڈیت ہو گیا ہمارا بیس گزر گیا اس کے بعد ایک خلاسہ تھا اور کلی فلم میں سارے گانے رفی صاحب گانے والے تھے کیونکہ یہ بات مجھے بتائی تھی لکشمکان پیارلال جی کے لکشمکان جی نے کہ کلی کے سارے گانے رفی صاحب گانے والے تھے اور منمون دیسائی صاحب ان کے نرماتہ جو تھے اور رفی صاحب کو بہت چاہتے تھے یہ تو میں نے بعد میں جانا کہ اتنا مطلب چاہتے تھے کہ بھگوان کے بعد اگر کسی کا درجہ دیتے تھے تو وہ رفی صاحب کو دیتے تو وہ ان کی ضد تھی حالانکہ میں نے جگہا کہ لیجنڈری مہان کشوردہ وہ سب زندہ تھے اور عمید جی کے لئے زیادہ سے زیادہ گانے انہوں نے گایا تھے بٹ ان کی ضد تھی کہ میں رفی صاحب نہیں رہے تو بس ویسی کچھ آواز ان کی آواز کے رفی صاحب کے قریب آواز جو ہوگی اسی کی تلاش کروں گا اور اسی کو میں اس فیلم میں عمید صاحب جی کے لئے کہا ہوں گا اور اس طرح میں رفی صاحب کو شردھان جلے دوں گا تو ان کی ضد تھی اس ویسی سے پھر وہ وہ آواز کی تلاش ہوئی ملتی جلتی آواز رفی صاحب کے قریب رہنے والی آواز اور اتفاق ہے میرے ماں واپ کی دعائیں ہیں کہ مجھے اس فیلم کے لئے امید صاحب کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے اس پسوییم اور لکشمی گاند پیرے لال آنند بکشی صاحب مرمان دیسائی صاحب another question کہ in your family are you the first person in the entertainment industry کہ کوئی کوئی فیلمی میں ہے کوئی نہیں ہے کوئی گائک نہیں ہے تاب کیسے اس منج پہ پہنچ گے کیسے اس جانی پہ شوق تھا اور دیوان گی تھی میزک کے لحاظ سے تو وہ دیوانگی ہی مجھے لے کر آئی اس لائن میں اور یہ رفی صاحب کا اچانک چلے جانا اور ان کی طرح آواز کی تلاش کرنے میں مجھے چوس کرنا یہ بڑا کرشمہ ہے یا سمجھے کہ سب کی دعائیں ہیں لیکن آپ نے دیفنیٹلی سٹرگل تو کیا ہو گیا فلم انڈسٹری میں میں نے کوئی سٹرگل نہیں کیا لائٹ میں میں نے وہ سٹرگل کیا فلم انڈسٹری میں تو مجھے بقاعدہ بلائے جاتا تھا کہ آپ آپ آئیے اور یہاں جب بھی بامبے آپ آئے تو اوشا جی کہتی تھی لکشمی گان پیارل کہتے تھے کہ سٹرگل میں آپ ہمیشہ آئیہ کیجئے لیکن میں نے کہا کہ سر میرا اتنا بڑا خواب نہیں ہے کیونکہ پلی بیک سنگر اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں باقاعدہ تعلیم لیتا کلاسیکل کی لیکن مجھے سنگر بننا نہیں ہے میں تو آرٹس بننا ہے مجھے پینٹنگ کا ٹرائنگ کا شوق رہا ہے تو میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا اور یہ شوق میرا شوق تھا گانا لیکن قدرت کو یہ منظور تھا اور آپ کہہ رہے تھے شور میں آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی فیلم انڈسٹری میں ہے پلائی بیک سنگر ہے وہ رحمان صاحب نے میرے بیٹے کو چانس دیا فیلم بیو میں اس کا ٹائٹل سنگا ہوایا جوہد آگبر اور کون کی سنگر جوہد آگبر کے بعد راون میں اور بھی کچھ تھوڑا سگایا ہے پھر اس کو میرے بیٹے دلشاد کو وہ آسٹریلے لے کر گئے اومان لے گئے انڈیا میں کافی شوز تے اس میں گوایا ہے اور ابھی آٹھ ڈیسمبر کو دوبائی اے آر رحمان نائٹ ہے اس میں میرا بیٹا بھی پوفرم کر رہا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کیا آپ کی پریوار میں جس یو دی اور مائن سنگر ابھی آپ کا بیٹا آ رہا ہے آپ کی بیٹا آ رہا ہے آپ کی بیٹا آ رہا ہے سولو میزک ڈیریکٹر کا طور پر فکیر کے فکیر اس میں میرے بیٹے دلشاد نے میزک دیا ہے خود نے گانے بھی گائے ہیں اور دوسروں کو گوایاں بھی اور میزک بہت اچھا ہے اگر میں ایک لسنر کی طور پر سنتا ہوں باپ کی طور پر نہیں کیونکہ باپ تو اپنے بیٹے کی تعریف کرے گا جب لسنر کی طور پر سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ کو بہت وقت پر رہمان کے لیول کا خریب کے لیول کا مدلب خریب کا مذک دیا ہے جس اپنے بھی خلال کریں بلا و مکوانگہ کیا آپ کیا آپ کیا گھر ساکتے ہیں آپ کیا آپ کیا آپ کیا گھر سے لگا ایک سو ملکہ آپ کیا آپ کیا گھر جتیزیں جمع جو ساکتے ہیں میں جب سائنگا میں ہم اتنی زیادہ میں ساتسفید ہوں ہم ہائے و ہمارے آن کے بیچ میں گھر کے پرسنے ہماری دیا ہے میں سیٹھا ۔ موسیقی مجھے جو کچھے کچھے جو مقصد تھے جو ایک شک کا ایک شک نہیں ہے انتظرہ بکتا ہے جو کمان سٹیج کا تھا تو تکرملہ اور شکرہ تکرمی نہیں ہے جو کلپ کیا انکا زیادہ شک ہوگا اندوسری میں آئے آپ کیا مجھے سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں کس طور پر ایسی طور پر آسان سنگلز میں کلاسیکل سیکھنے کے بعد صرف نوٹس لگا دیا کہ سارے گمہ پتہ نہیں سے سیکھ لیا اور وہ نوٹ ٹو نوٹ آب گا رہے ہیں لیکن وہ بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ گانے میں روح داری بہت مانے رکھتی ہے تو جذبات سے گائیں شاعری سمجھیں اور سمجھ کے گائیں اور جب ہم ترقی کے لئے راہ ڈھونڈتے ہیں تو بہت سی امتحان راستے میں آتے ہیں کبھی کورمایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا کبھی ہو تو کبھی ماوس نہیں ہونا اور بس ڈٹے رہنا زندگی ہر قدم ایک نہیں جنگ ہے پرینکہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شہب رجی کاش مجھے میں باتانا چاہوں گا کہ آوڈینس نے آج میں مجھے یوکے میں لیسٹر میں شاید تیرہ ہے پندرہ سال کے بعد آیا ہوں اتنا سا پیار دیا ہے تو ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے جی ہاں فرمائے کہ شدت کی دھوپ اور تیز ہواوں کے باوجود شدت کی دھوپ یہاں پولٹکس بھی ہوتی ہے اس میں گروپیزم ہوتا ہے بہت سی باتیں ہوتی ہے تو شدت کی دھوپ تیز ہواوں کے باوجود میں شاخ سے گرا ہوں نظر سے گرا ہوں تو مجھے اچھا لگا شیر رہا ہے شامر کمار شبیر مجھے وشیدہ شیر شکریہ موسیقی